نوشکار میں ہوں آلوک سانگوان اور آپ سبھی دیکھ رہے ہیں دہ بھارت خبر پہلوان ساگر دھنکھڑ کی ہتیا کے معاملے میں اب تک دو نامی گرامی گینگسٹر کے نام سامنے آئے ہیں ایک نام ہے نیرز باوانا جس کا نام پہلوان سوسل کمار کے ساتھ جڑا اور دوسرے کا نام ہے کالا جٹھیڑی جس کا نام ساگر دھنکھڑ کے ساتھ جڑا اس ہتیاکار نے پہلوانوں اور گینگسٹر کے بیچ میں آپرادھک دوستی کو اجاگر کیا ہے آئیے جانتے ہیں یہ دونوں گینگسٹر کون ہیں جن کی پہلوانوں سے اچھی خاصی دوستی تھی سب سے پہلے جکر کرتے ہیں نیرز باوانا کا نیرز باوانا دلی کے باوانا گاؤں کا رہنے والا ہے اسی وجہ سے اس کے نام کے ساتھ میں باوانا شب جڑ گیا نیرز پر ہتیا ڈکیتی لوٹ جبرن لوٹ فیروتی جان سے مارنے کی دھمکی دینا سمیت کئی اپرادھک معاملے درز ہیں یہ معاملے صرف دلی میں نہیں بلکہ دلی سے باہر بھی کئی راجوں میں درز ہیں فیلحال نیرز باوانا دلی کی تہار جیل میں بند ہے اور جیل سے ہی اپنے گینگ کو چلا رہا ہے اتنا ہی نہیں نیرز کے گرگے اس کا پورا شوشل میڈیا بھی سنبھالتے ہیں اور نیرز کی شوشل میڈیا پر کئی ویڈیوز بھی ہیں جنہیں بڑی سنکھیا ملے دیکھ چکے ہیں پولیس نے نیرز پر پانچ لاکھ روپے کا انعام بھی گوست کیا ہوا ہے مگر فیلحال جو نیرز ہے وہ جیل سے ہی تمام اپنے گینگ کو اپریٹ کر رہا ہے اور ساگر دھنکھڑ ہتیا کانڈ میں نیرز کی جو بہومی کا ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں دراصل ساگر دھنکھڑ ہتیا کانڈ میں جب پولیس کو یہ کول گئی تھی اس واردات کی اس وقت جب پولیس چھتر سال سٹیڈیم میں پہنچی تو وہاں پر تین گاڑیاں پولیس کو ملی تھی ایک گاڑی سے پولیس کو بندوق اور تین جندہ کارتوس ملے تھے موقع پر ملی سکورپی اور بریجہ کے جریعے پولیس کو یہ پتا لگا تھا کہ اس دن سسل کمار کے ساتھ نیرز بہوانہ گینگ کے کچھ بدماث موجود تھے اور اسی لیڈ کا پیچھا کرتے ہوئے پولیس نے پچیس مئی کے شام کو کنجھاولہ علاقے میں پہنچ کر نیرز گینگ کے چار بدماثوں کو گرفتار کیا یہ سبھی چار اور پانچ مئی کی رات کو سسل کے ساتھ تھے اور جو لوگ پچیس مئی کی رات کو پکڑے گئے ہیں ان میں سے ایک بھپندر بہت شاتر بدماث ہے اور ابھی دو مہینے پہلے ہی جیل سے چھوٹ کر بہار آیا تھا اگر بات کریں نیرز گینگ کی تو نیرز جو گینگ ہے اس میں لوکل لڑکوں کے ساتھ ساتھ اتر پردیش ہریانہ پنجاب کے کئی بدماث شامل ہیں جو لوڈ ڈکیتی جبرن اگاہی اور قتل کے معاملوں میں شامل ہیں ان کے نسانے پر وہ پروپٹی ہوتی ہے جسے لے کر ویواد ہوتا ہے اور ایک وقت تھا جب دلی میں نیٹو ڈابودہ کا دب دبا تھا لیکن پولیس انکاؤنٹر میں کیونکہ نیٹو ڈابودہ کے مارے جانے کے بعد نیٹو کی جو گینگ کے بدماث تھے وہ نیرز گینگ کے ساتھ جڑ گئے اور اسی کارن نیرز کا گینگ بڑا ہو گیا اور نیرز بوانہ اپراد کی دنیا میں ایک بڑا نام ہو گیا اور کافی خطرناک بھی ہو گیا اسی کارن دلی انسی آر میں نیرز بوانہ گینگ کا ایک دب دبا ہوا تو یہ جو تمام کہانی تھی یہ نیرز بوانہ کی تھی اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر کالا جٹھیڑی کون ہے کالا جٹھیڑی درسل صندیب اور کالا سونپت کے جٹھیڑی گاؤں کا ہے اسی لیے اس کے نام کے ساتھ میں یہ جٹھیڑی شبد لگا اور دوہجار نو میں کہیں نہ کہیں کالا جٹھیڑی نے پہلا اپراد کیا ساپلا میں ایک ہتیا کو انجام دیا اور اس وقت شاید کالا جٹھیڑی کے ماتا پتا کو بھی یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اپراد کی دنیا میں اس قدر اتنا بڑا ہو جائے گا کیونکہ کالا جٹھیڑی محض پلس ٹو پاس ہے اور ایک کیبل اپراد ہوا کرتا تھا کیبل اپراد تک کی جو دنیا میں ایک بڑا نام کہیں نہ کہیں کالا جٹھیڑی نے بنایا اور کالا جٹھیڑی میں دلی پولیس نے کالا جٹھیڑی پر مکوکہ لگایا ہے اور چار راجوں میں جس میں دلی، ہریانہ، پنجاب اور راجستان یہ ایسے چار راجیں ہیں جن میں کہیں نہ کہیں جو کالا جٹھیڑی ہے وہ موسٹ وانٹڈ کے طور پر ہے اور وہاں کے پولس کالا جٹھیڑی کو ڈھونڈ رہی ہے کئی راجوں کی پولس نے کالا جٹھیڑی پر سات لاکھ روپے تک کا انعام گھوست کیا ہے کالا جٹھیڑی کیونکہ پولس کی گرفت سے دوہجار بیس میں ہریانہ پولس جب کالا جٹھیڑی کو لے کر کہیں جا رہی تھی اس وقت کالا جتھیڑی کیونکہ ہریانہ پولیس کی گرفت سے فرار ہو گیا تھا اور اس کے بعد لگاتار وہ فرار چل رہا ہے پولیس کے ستروں کے مطابق کالا جتھیڑی دیش سے باہر کبھی دوبائی تو کبھی تھائی لینڈ سے اپنے گینگ کو اپریٹ کرتا ہے کیونکہ پہلے کالا جتھیڑی لارنس گینگ کے لیے کام کرتا تھا اس لیے لارنس گینگ اور کالا جتھیڑی کے گینگ کے بیچ میں ایک سانٹھ گاٹ ہے اور کہیں نہ کہیں وہ اس کے سہوگی کے طور پر منا جاتا ہے اور اس لیے لارنس گینگ اور کالا جتھیڑی ایسی کئی وارداتوں کو مل کر انجام دے چکے ہیں دلی اور انسی آر میں کئی جگہ پر شکریہ ہیں تقریباً چار سے پانچ ایسے راجے ہیں جہاں پر الگ الگ قسم کے اپراد کو یہ لوگ لگاتار انجام دے رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں کیونکہ اس واردات سے ساگر دھنکھڑ ہتیا کانٹ سے کس طریقے سے کالا جتھیڑی کا لنک تھا یہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ جس دن واردات ہوئی اس دن ساگر دھنکھڑ جو پہلوان جس کی موت ہوئی ہے اس کے ساتھ سونو محال جو دوسرا پہلوان تھا اور کہیں نہ کہیں سراب کا بھی کاروبار کرتا تھا وہ بھی موجود تھا اور سونو جو ہے وہ بھانجا ہے کالا جتھیڑی کا اسی کارن کہیں نہ کہیں جو لنک ہے وہ اسٹیبلیس ہوتا ہے اور اسی معاملے میں یہ کہا جا رہا ہے حالانکہ اس بات کی پسٹی نہیں ہے پھر بھی یہ کہا گیا کہ سوسل کمار کو کالا جتھیڑی نے دھمکی بھی دی ہے اور سوسل کمار کو کالا جتھیڑی سے جان کا بھی خطرہ ہے مگر تمام جو چیزیں ہیں وہ جانچ کے بعد پتا چل پائیں گی ابھی تک صرف یہ ہے کہ دونوں جو گینگسٹر ہیں جس میں کالا جتھیڑی ہے اور نیرج بوانہ ہے ان دونوں کا نام اس معاملے میں کہیں نہ کہیں ان دونوں گینگسٹر کا نام سامنے آیا تھا اسی لئے ہم نے چاہا کہ ہم آپ کو بتا دیں کہ آخر جو نیرج بوانہ ہے وہ کون ہے کہاں سے اس نے اپراد شروع کیا اور کس طرح کا اپراد ہی وہ ہے اور کالا جتھیڑی جو ہے وہ کہاں کا ہے اور کس طرح کا اپراد کرتا ہے اور کس طریقے سے جو اپراد جگت ہے اس میں کس طریقے سے نامی گرامی اپراد ہی ہے اور کس طریقے سے موسٹ وانٹڈ ہے کن کن راجوں سے موسٹ وانٹڈ ہے یہ تمام جانکاری ہم نے آپ کو دی یعنی ہمارے دوارہ دیگی جانکاری آپ کو پسند آ رہی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں لائک کریں دھنے بات